محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے سات سال قبل ہوئی اس وقت معامل انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تینتیس برس تھی آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ انتہائی سلجی ہوئی اور معاملہ فہم خاتون تھی جس کی بدولت انہوں نے اپنی تمام اولاد کی شاندار انداز سے تربیت فرمائی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح باست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اتبا بن ابو لہب سے ہوا مگر باست نبوی کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دے دیں شادی سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ بھی فوراں والدہ ماجدہ کے ہمراہ اسلام لے آئیں اور آپ کا نکاح امیر المومنین سیدنا عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ سے ہوا جو اس وقت اسلام قبول فرما چکے تھے اور آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے شرفہ اور معززین میں ہوتا تھا کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے حبشا کی طرف حجرت فرمائی جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا آپ کے بطن اتھر سے ایک شہزاد کی ولادت ہوئی جن کا نام عبداللہ رکھا گیا جو چھ سال کی عمر میں وسال فرما گئے غزوہ بدر کے موقع پر آپ شدید بیمار ہو گئیں امیر المومنین سیدنا عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ تیمارداری میں رہنے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر کے مجاہدین میں شریک فرمایا آپ جیسی خواتین عالم اسلام کا فقر اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں